موسیقی میری لیے بھی دیکھنے والوں کے لیے بھی یہ ہے کہ جو سرمایہ دار ہے اس کے لیے بہت زیادہ انسرٹنٹی ہو جاتی ہے کیونکہ اگر وہ کنٹینیو سلائیڈ ہوتی جائے گی آپ کی کرنسی میں اور اس نے اگر کوئی کرزیں فورن کرنسی میں لیے ہوئے ہیں تو وہ ان کو سروس نہیں کر پائے گا اور وہ مشکل میں پڑ جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ وہ شروع سے انویسمنٹ ہی نہیں کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے آج انویسٹ کر دی اور کل یہ کرنسی ڈی ویلیویشن ہو گئی تو میری انویسمنٹ جو ہے وہ وائبل نہیں رہے گا ارننگ ان روپیز does not remain وائبل it may not remain وائبل کیونکہ اس کی لائیبلیٹیز جو ہیں وہ اگر ڈالرز میں ہیں تو وہ ہو جائے گا کہ وہ اس کو سروس نہیں کر پائے گا اور this is for the domestic انویسٹر جو فورن انویسٹر ہے وہ جب دیکھے گا کہ میں پاکستان میں ڈالرز لے کے جاؤں گا اور اس کے بعد وہاں پہ جا کے بزنس کروں گا اور واپس جب میں ڈالر لوں گا تو وہ ڈی ویلیو ہو چکا ہو گیا روپی تو اس کو بڑا نقصان ہو جائے گا تو بھی نقصان ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان جیسے ملک کو انویسمنٹ کی بہت ضرورت ہے ہمارا مین جو issue ہی ہے وہ foreign investment اور domestic investment کو improve کیا جائے تاکہ economy grow کر سکے so ایک stability ختم ہو جاتی ہے as far as investment is concerned دوسری چیز ہے کہ اگر investment نہیں ہوگی تو بے روزگاری ہوگی اور unemployment ہوگی اور جس طریقے سے پاکستان کی جو labor force ہے جس میں entrance جو آ رہے ہیں new entrance into the workforce ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ تیس لاکھ سے چالیس لاکھ ہمیں ہر سال نئے jobs بنانے ہیں تو وہ جب تک یہ investment نہیں ہوگی تو وہ jobs نہیں بن سکتے ہیں تو ایک تو ہمارے young generation پہ اس کا بہت negative نہیں بنیں گی own jobs نہیں ملیں گی تو وہ بے روزگار ہوں گے بے روزگار ہوں گے تیسرا اس کا جو element ہے وہ inflationary بھی ہے کہ آپ نے مثلا دیکھا کہ تیل کی قیمت دنیا بھر میں تو گر رہی ہے ہمارے ہاں بڑھ رہی ہے کیونکہ ہماری 35 فیصل devaluation جو ہے اس نے ہماری oil کی جو price ہے اس کو بہت انچا کر دیا in repeat terms so i mean اس کے کہیں اس کے proponents یہ یہ کہتے ہیں کہ جی devaluation کرنا چاہیے تاکہ آپ کی exports competitive ہو جائیں تو پاکستان کے record میں ایسی چیز ابھی تک ہوئی نہیں ہے کہ آپ نے devalue کیا اور بہت زبردست آپ کا وہ exports پہ ہو گئے کیونکہ آپ جب بھی devalue کرتے ہیں تو آپ کی input cost بھی اوپر چلی جاتی ہے inflation بھی اوپر چلی جاتی ہے اور باہر سے جو customer ہے وہ ویسے ہی آپ سے وہ price نہیں دیتا جو دیتا جو دیتا ہے جو ہم نے share کرتا ہے ناظرین ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ اگر آپ devalue کرتے ہیں تو کہاں تو یہ ہی جاتا ہے کہ آپ کی exports کو فائدہ ہوگا کیا فائدہ ہوتا ہے ہمارے exports کو data آپ کے سامنے ہم share کر رہے ہیں پاکستان کی درامداد کا برامداد کا data سالوں کے حوالے سے اس کو دیکھیں اور اس میں ہم آپ کو بتانے کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا deficit کتنا ہے درامداد کتنی تھی برامداد کتنی ہے آپ سامنے فکر آرہیں نائنٹی نائنٹی ون میں جو مائی برامداد تھی وہ تھی چھ ارب تیرہ کروڑ ڈالر اور درامداد ہماری سات ارب اکسٹھ کروڑ ڈالر تھی اگر ہم دو ہزار میں دیکھیں تو یہ نو ارب بیس کروڑ ڈالر کی برامداد تھی جب پہ درامداد ہماری دس ارب بہتر کروڑ ڈالر تھی اور نیچے آئے اگر آئیں تو دو ہزار پانچ چھے میں سولہ ارب پیتاریس کروڑ ڈالر کی ہماری برامداد تھی اور درامداد ہماری بڑھ کر اٹھائیس ارب اٹھانڈ کروڑ ڈالر ہو گئی تھی اس وقت situation یہ ہے کہ ہم چودہ ارب سولہ کروڑ ڈالر کی برامداد کر رہے ہیں اور پچیس ارب اور دس کروڑ ڈالر کی پھر بھی ہماری درامداد ہیں تو deficit ہمارا اپنی جگہ پر ہے البتہ یہ ضرور ہے شاید percentage times میں تھوڑا سا کم ہوا ہو اس لیے کہ internationally جو oil prices کم ہوئی ہیں 2008 میں 147 کے اوپر جو موجود تھیں اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ situation ہے تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے اگر ہم صرف اس سال کے حوالے سے بات کریں پہلے نو ماہ میں اپنے درامدی مصنوعات کا جائزہ لیں تو کچھ اس طرح کی پکچر ہمارے سامنے آتی ہے ہم فور اٹمز کی بات کریں ہم سے درامداد کی بات کریں تو ہم نے دو ارب 43 کروڑ ڈالر کی درامداد کی ہیں فور اٹمز کی اگر بات کریں مشینری کی اگر بات کریں تو ہم نے تین ارب 98 کروڑ ڈالر کی درامداد کی ہیں ٹرانسپورٹ میں ایک ارب 42 کروڑ ڈالر پٹرولی مصنوعات کی ہیں سات ارب اور چونتیس لاکھ ڈالر اور اگری کلچر کھا دیں ذراعی عدویات وغیرہ میں بھی ہم نے چار ارب 21 کروڑ ڈالر کی درامداد کرنی ہیں جبکہ اور دیگر مصنوعات کے حوالے سے بات کی جائیں تو 45 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی ہم نے دیگر مصنوعات کی درامداد کی ہیں تو اس میں کچھ تو ایسی ہیں جس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں فر ایسیمپل اگر ہم پٹرولیوم کی بات کریں تو یہ بل تو بڑھتا جاتا ہے اور ہر دفعہ جب اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا درامدی بل بڑھی ہے ڈالر اتنا بڑا ڈیٹا ہمارے پاس ہے ہم کبھی ٹریڈ سپلس میں نہیں رہی ہیں آپ کی جو بات ہے صحیح صحبت ہے کہ ہم نے اگر ڈیویویشن بھی کی ہے تو اس کا ہمارا ٹریڈ ڈیفسٹ پہ تو کوئی اثر نہیں پڑا ٹریڈ ڈیفسٹ ہمارا خود ہی خود ہی شرنک ہو گیا ہے ابھی وہ اس لیے کہ کمپیرٹیوی آئل پیسز کم ہوئی لیکن ہم کبھی ٹریڈ سپلس میں نہیں گئے دیکھیں ہمارے جو سٹرکچر ہے اس میں اگر آپ ایکسپورٹس کو دیکھتے ہیں تو دوزار دوزار ایک میں ہماری ایکسپورٹس جو تھی ان کا ایم بیلنس اتنا زیادہ نہیں تھا ہماری ایمپورٹس کے ساتھ لیکن ہمارے پاس جو ریمیٹنسز آتی تھی تو ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس کو ملا کے ہم بڑے آرام سے اپنے ایمپورٹس کو فائنانس کر سکتے تھے کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا ٹھیک کرتا تھا کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا تقریباً اتنا ہوتا تھا جس کو ہم بڑے آسانی سے فائنانس کر سکتے تھے اور اسے اس سے یہ ضرور تھا کہ ہمارے ریزرورز کو اتنے بڑھ نہیں رہے تھے لیکن سٹیبل تھے سٹیبل اور اٹھا لور لیول اب اس سارے ڈیٹے میں آپ دیکھیں تو مین چیز جو اس وقت پاکستان کو ایم بیلنس کر رہی ہے وہ ہے ہماری آئل ایمپورٹس ان ادر ورڈز پاکستان کی اکانومی میں جب سے یہ تیل کی قیمت دیکھیں دوزار دوزار ایک میں تیل کی قیمت میرا حال بائیس ڈالر تھی پر بیرل اور دوزار پانچ دوزار چھے میں یہ سیمٹی ایٹ سیمٹی فائف سیمٹی ایٹ ہو گئی تھی سیمٹی فائف سیمٹی فائف سیمٹی ایٹ تہائی کیا تھا سیمٹی فائف تو دوزار پانچ چھے میں پینسٹ تک تو ضرور گئی تھی اور اس کے بعد یہ پھر ہنڈر اینڈ فورٹی سیون تک چکر لگا کے آئی ہے آج کل سیمٹی فائف پہ چل رہی تو یہ تو ایک بڑا کلیر آ رہا ہے کوئی آئیمین یہ دیس ای نو برینر کہ پاکستان کو آئل سے انڈیپینڈنس لینی بہت ضروری ہے انفرچنیٹلی ہمارا جو پلٹیکل اس وقت جن کی حکومت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہائیڈل جو کہ ہمیں یہ چھٹی دلا سکتا ہے آئل ایمپورٹ سے وہ وہ کرنے کو تیار نہیں ہے کالا باگ ڈائم بنانے کے لیے وہ ابھی بھی رینٹل پاور تیل کے اوپر چلے گا اس پہ جانا چاہتے ہیں جو ہمارے ان ایکسٹرنل ایمبیلنسز کو اور خراب کرے گا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ آئل کی جو ہے ریپلیسمنٹ یہ ہائیڈل سے کریں اور جلدی سے جلدی کریں اگلے پانچ سال کا ونڈو ہے ہمارے پاس کہ یہ تیل کی قیمت پچھتر ڈالر کے قریب اگر ہم دعا کریں کہ یہ یہاں سے بڑے نہ تو پانچ سال میں ہم اپنا آئل بل آدھا کر سکتے ہیں بائی جسٹ کوئنگ ٹو کالاباگ اینڈ ڈوئنگ سام ادھر ہائیڈل پروجیس ایک فیکٹر اور بھی آ جائے گا جو ہم آگے پروگرام میں دسکس کریں گے جب یورپ کی صورتحال اگلے تین چار سال تک نہیں سمل رہی تو ڈیمانڈ کم ہوگی یورپ کی جو کرنسی ہے یورپ اس کی بھی پرائس کم ہوگی تو جو آئل کی پرائس ہے وہ تھوڑی سی کنٹرول میں رہ سکتی ہے تین چار سال میں تو شاید جو ونڈو اپوچنیٹی کی بات کر رہی وہ بڑی لائیبل اس کے بعد اگر ایک دفعہ ڈیمانڈ دوبارہ بڑھ گئی یو ایس کی یورپ کی دوبارہ شوٹ کر جائے گا تو یہ تو آپ کا بلکل ہی اگر یہ دوبارہ ہنڈرڈ ڈالر سے اوپر تیل چلے گیا کرو کر کے کیے ہوئے ہیں اور اگر ہمیں یہ سو ڈالر کا تیل بھی خریدنا پڑ گیا تو اڈیشنل کرزہ کون دے گا اور وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکہ ہوگا آپ سٹینڈ سٹل پہ آ جائیں گے سو آپ کو سب سے پہلے یہ آپ ڈیم بنائیں کالا باگ ڈیم کو امیجیٹلی سٹارٹ کریں وہی ایک نجات ہے فروم دی آئی ایم ایف اور وہی ایک نجات ہے اپنے بیلنس اور پیمنٹ کو بیلنس کرنے کے لیے اور اسی سے پاکستان کی اکانومی سٹیبلائز ہوگی جوٹ صاحب چھوٹا صاحب نے بریک لے لیں ایک اور ہم بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے کہ جو کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے اس کا کیا اثر پڑتا ہے ہماری معیشت پہ اور ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اس کو کس طریقے سے ارسٹ کیا جا ستا ہے ایک تجویز جوٹ صاحب نے بھی دے دی ہے بڑی وائبل ہے کہ آئل کے اوپر ہمیں ڈیپینڈنسی اپنی کام کرنی ہے ہمیں ہائیڈل کے منصوبوں میں جانا ہے اگر تیل قیمتیں بڑی تو ہم بڑی سخت مشکل میں آ ستے ہیں چھوٹا تی بریک اس کے بعد ہم واپس آئیں گے بات کریں گے ہم آج ساتھ رہیں